ایک آدمی عشاء کی نماز کے بعد بیوی کے پاس گھر آیا اس نے دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں اس کے چہرے پر حیرت و پریشانی کے اثرات نمائی تھے اس نے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا بچوں نے نماز پڑی؟ بیوی نے کہا کہ میرے پاس کھانا نہیں تھا میں نے ان کو تھپک تھپک کر سولا دیا ہے انہوں نے نماز نہیں پڑی شاور نے کہا کہ انہیں جگہ دو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے اللہ کا نام لیے بغیر سو گئے ہیں بیوی نے کہا کہ اگر آپ ان کو جگائیں تو وہ بھوک سے روئیں گے اور کھانا بھی تو نہیں ہے نا شاور نے کہا کہ سنو مجھ پر قرض ہے ان کو نماز کا حکم دوں ان کی روزی میرے ذمہ نہیں انہیں جگاؤ ان کا رزق خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اہل و ایال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے سورہ توحہ آیت 132 ماں نے انہیں جگایا اور سب کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دروازے پر دستک ہوئی ایک اجنبی آدمی دسترخان اٹھائے ہوئے تھا اس پر انتہائی لذیذ کھانا تھا اجنبی نے کہا کہ اسے اپنے گھر والوں کے پاس لے جاؤ خامن نے کہا کہ اتنی رات گئے کھانا لائے ہو کیا وجہ ہے اجنبی شخص نے کہا ملک کا ایک رئیس میرے پاس آیا میں نے اسے یہ کھانا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کھاتا ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا اس نے قسم کھائی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور باہر چلا گیا تو میں نے کھانا اٹھایا اور کہا کہ جہاں بھی یہ جائے گا میں کھانا اس کے پاس لے جاؤں گا خدا کی قسم آپ کے دروازے پر آ کر وہ غائب ہو گیا خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے آپ کے پاس لیا ہے جب بندہ دل جمی اور توقل کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر قسم کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پھر وہ رزق اولاد کی صورت ہو یا مال کی شکل میں ہو یا منصب اور شہرت کی صورت میں ہو یا حسن و جمال کی شکل میں ہو اللہ تعالی ہر قسم کے دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور رزق کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالی نے رزق کے کئی دروازے بنا رکھے ہیں لیکن رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے جو شخص بھی نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں احتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا دوستو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں پھر آپ رزق کی تنگی سے پریشان رہنا چھوڑ دیں کیونکہ رزق دینا اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ہے امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ ضرور پسند کریں گے اور آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیر بھی ضرور کریں گے دوستو بہت چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں اگر کوئی ہماری وجہ سے نمازی بن گیا تو تا قیامت جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں بھی سواب ملتا رہے گا اس لیے مناسب سمجھیں تو ویڈیو کو شیر کر دیں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے جزاک اللہ خیر